بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک مشرک جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھے اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کو سا سمجھے اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الخیب سمجھے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بوت یا جانور کی بوجہ کرے یہ مشرک ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی نمبر دو مشاہن ایسا وہ شخص کسی مسلمان بھائی کا دل میں بغض رکھے اس بغض رکھنے والے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی نمبر تین ایسا وہ شخص جو شراب قادی ہے اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی کبھی شراب پیا اور توبہ کر لی آئندہ نہ پیا یہ الگ بات ہے شراب قادی اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی بلکہ حدیث پاک میں کہ جو شخص دنیا میں شراب پیئے پھر توبہ نہ کرے اللہ اس کو جنت کی شراب سے محروم فرماتے ہیں نمبر چار وہ شخص جو شلوار ٹکھنوں سے نیچے کرے ایسا مرد اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی اور یہاں یہ بازیں نشین فرمائیں شروار ہوتا پائجامہ ہوتا پینٹ ہوتا تحمد ہوتا لونگی ہوتا کوئی بھی کپڑا جو بندہ پہنتا ہے اس کو ٹکھنے سے نیچے کرنا مرد کے لیے حرام ہے عورت کے لیے ٹکھنہ ظاہر کرنا حرام ہے اور مرد کے لیے ٹکھنے کو چھپانا حرام ہے یہاں ایک مسئلے کی وضاحت ضروری سمجھیں ٹکھنے کو چھپانا حرام تب ہے نمبر ایک نازلا کپڑا اوپر سے نیچے جائے نمبر دو قائمان کہ بندہ کھڑا ہو اگر کوئی شخص بیٹھا ہو یا لیٹا ہو پھر ٹکھنہ چھپا لے تو گناہ نہیں ہے اسی طرح جراب یا موزہ جو نیچے سے اوپر کی طرف آتا ہے پہن لیں ٹکھنہ چھپا لے تب بھی گناہ نہیں ہے تو ایک وشہ جو ٹکھنہ چھپاتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی نمبر پانچ قاتل نہ حق کسی کو خطر کرنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوتی نمبر پانچ قاتل اور رحم رحم یعنی رشتہ داری کے تعلقات وہ ختم کرنے والا اور اس میں یہ وضاعت ضروری سمجھیں اسے مراد وہ شخص ہے جو دنیا کی بنیاد پہ تعلق توڑے اور اگر شریعت کے ورے ایسے تعلق توڑے جہاں شریعت کا حکم ہو کہ ایسے بندے تعلقات منقطع کریں وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے کبھی رشتے کا جگڑا کبھی زمین کا جگڑا کبھی کوئی خاندان پرادری کا جگڑا ان معاملات پہ تعلقات توڑنا ہی ٹھیک نہیں ہے کسی سے رشتہ مانگا ہے ان نے نہیں دیا تو ہمیشہ کے لیے بولنا چھوڑ دیا کیوں نہیں دیا ان کی مرضی ہے بیٹی ہے ان کی مرضی ہے بیٹا ہے وہ رشتہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں دیتے تو ان کی مرضی ہے اس پر تعلقات ختم نہیں کیا جا سکتا اسی طرح نافرمان ماں کا نافرمان یا والد کا نافرمان یا دونوں کا نافرمان اس رات اس شخص کی بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتے اسی طرح آٹھوان وہ شخص جو زنا کرے حدیث پاک میں زانیہ کے لفظیں عورت زنا کرنے والی جو حکم زانیہ عورت کا ہے وہ حکم زانی مرد کا ہے بطور خاص عورت کی بات اس لیے کی ہے کہ عورت کو شریعت نئے حفاظت کے اتنے اسواب دیئے ہیں کہ اس کو زنا کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے جسم چھپائے گھر میں رہے اس کے انتظامات شو اگر بچی ہے ماں باپ کی ذمہ ہے اور شادی ہوتی ہے تو شہر کے ذمہ ہے پھر اس کے بھائیوں کی ذمہ ہیں پڑی ہو جائے تو اولاد کی ذمہ ہے اس کو قصب معاشر کی باہر نہیں جانا پڑتا کمانے کی باہر جانا ضروری نہیں ہے تو عورت کے لیے کچھ احوال ایسے ہیں کہ اس کے لیے حفاظتی اتظامات زیادہ ہیں بطور خاص اس کا نام لیا بارال زنا کا عادی مرد ہوئے ان کی مفرد بھی شاہرات نہیں ہوتی باقی تمام کی مفرد ہو جاتی ہے اس رات میں اور دن میں اللہ تفیق اطاع فرمائے تو رات کا خیام کریں حسب استعداد نوافر پڑھیں اور اللہ تفیق دے تو حسب استعداد ان کا روزہ رکھیں کوئی غریب ہے تو اس کو سیاری افطاری کرا دیئے بھی ٹھیک ہے اور اگر یہ کام نہ کر سکیں تو بطور خاص دو چیزوں کا خیال فرمائیں نمبر ایک عشاق کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور کوئی گناہ گیے سو جائیں سنت کے مطابق اور صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں مرد خواتین عشاق کی نماز پڑھیں سنت کے مطابق سویں اور صبح فجر کی نماز پڑھ لیں اللہ رب العزق تفیق اطاع فرمائے بھر یہ کام کر لیں دن کو روزہ نہیں رکھ سکتے تو گناہوں سے بچنے کا احتمام کریں ایک تو اس کا خیال کریں کہ نوافق رات کو اور دن کا روزہ نہ رکھ سکیں تو کم از کم گناہوں سے بچیں اور دوسرا بطور خاص شرب برات کے موقع پر خرافات سے بچیں کہیں حلوہ اور پوری کو ضروری سمجھا جا رہا ہے اور کہیں رات کو پٹاخے بجانے یہ بچوں کے لئے ضروری سمجھا جا رہا ہے کہیں اجتماعی عبادت تسبیح کی نماز پڑھنی ضروری سمجھا جا رہی ہے کہیں خواتین اور مردوں کا مخلوق اجتماع ضروری سمجھا جا رہا ہے کہیں مساجد اور دیگر جگہوں کو چراہا کرنا ضروری سمجھا جا رہا ہے تو کم از کم یہ کریں کہ ان خرافات سے بچیں کہ شرب برات کے موقع پر بھٹاخے شرب برات کے موقع پر اور ہر رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی تفیق عطا فرمائے